نوز الحج کا وظیفہ کروڑ پتی ہو جاؤ گے دولت انشاءاللہ وظیفہ ختم ہونے سے پہلے آپ کے ہاتھ میں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہر وقت آپ لوگوں کو حفظ و امان میں رکھیں ہمارے چینل میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید ایک بار اللہ کے محبوب پر درد پاک پڑھ لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو رزق و دولت کے مسائل آپ کے ہمیشہ کے لئے حل ہو جائے تو زندگی میں ایک بار یہ عمل کر لے انشاءاللہ کبھی نامراد نہیں ہوں گے اور آپ کے پاس موقع بھی ہے کیونکہ زلحج کا عظمت والا رحمت والا برکت والا مہینہ شروع ہوا ہے اور جیسے جیسے اس کے دن بڑھتے جا رہے ہیں اس کی قیمت کے اندر زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سب سے بڑا اس کا دن ہی وہ یوم عرفہ کا ہے اسی وقت کو قیمتی بنانے کے لئے اور ان مسائل سے چٹکارہ پانے کے لئے صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے نوز الحجہ کو آثر سے مغرب کے درمیان میں یعنی صرف سو مرتبہ یہ اسم آزم پڑھنا ہے انشاءاللہ رب کریم کے فضل سے آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ نوز الحجہ اتوار کو زہر سے مغرب کے درمیان میں یہ گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی آپ کی جائز مراد ہوگی پوری ہوگی رزق دولت کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے چاہے وہ کاروباری لحاظے ہو یا کسی بھی وجہ سے گر کے اندر رزق کی تھنگی ہو انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے آپ کبھی نامراد نہیں ہوں گے تو عمل آپ کی سرین کے اوپر آگئی ہے ایک بار میرے ساتھ پڑھیں اللہم انی اسئلک بئن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم اس کو آپ یاد کر لیں نوز الحجہ اطوار کو زہر سے مغرب کے درمیان میں چاہے جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر پڑھیں یا چلتے پرتے پڑھیں لیکن گیارہ سو کا عادت آپ نے پورا کرنا ہے جب سو ہو جائے اگر آپ جائے نماز میں ہیں تو سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اگر چلتے پرتے پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ ہی بھی یہ تسبیح ختم ہونے کے بعد اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی آج اللہ دینے پر آ چکا ہے جولیہ بر بر کے دے گا امید ہے کہ وظیفے کا طریقہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ